سپریم کورڈ نے بدوار کو کہا کہ پتی اور پتنی کے بیچ ویوار میں بچے کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ بیٹے کے ویسک ہونے تاک اس کا بھرن پوشن کرنا پیتا کی جمعہ داری ہے اور جسٹس ایمار شاہ اور جسٹس اے ایس بوپنہ نے کہا کہ پتی اور پتنی کے بیچ جو بھی ویوار دو ایک بچے کو پیڑیت نہیں ہونا چاہیے اور بچے کے وکاس کو بنائے رکھنے کے لئے پیتا کی جمعہ داری تب تک بنی رہتی ہے جب تک کی بچہ ویسک نہ ہو جاتا اور پیٹ نے کہا کہ بچے کی ماں کما نہیں رہی اور وہ جیپور میں اپنے پیترک گھر میں رہ رہی اس لئے سکھ شاہ سہیت اس کے بیٹے کے بھرن پوشن کے لئے ایک اچھیت راشی کی آویسکتہ ہوتی ہے جس کا بکتان پرتیوادی پتی کو کرنا ہوگا اور سپریم کورٹ نے سمویدھان کا نوچھےد ایک سو بیالیس کے تحت اپنی شکتی کا پریوک کرتے ہوئے فیملی کورٹ اور ہائی کورٹ دوارہ پتی اور پتنی کو دی گئی تلاک کی ڈگری کی بھی پوشتی کی ہیں اور ساتھ ہی پیتا کو ہر مہینے پچاس ہزار روپے بھرن پوشن دینے کا بھی نردش دیا اور پیٹ نے اس بات پر بھی ویچار کیا کہ الگ ہو چکے جوڑے مائی دہ جار گیارہ سے ساتھ نہیں رہ رہے تھے اور پیٹ نے کہا کہ دسمبر 2019 سے پیتا نے اس راشتی کا بھوکتان کرنا بند کر دیا تھا جس کا بھوکتان سینہ کے ادھکاریوں دوارہ 15 نومبر 2012 کو پارت آدیش کے تحت کیا جارہا تھا اور وہیں پیٹ نے یہ بھی کہا کہ پتی کو پرتیوادی کی ستھتی کے انوصار بیٹے کے بھرن پوشن کے لیے دسمبر 2019 سے اپیل کرتا پتنی کو پرتی مہینے پچاس ہزار روپے کا بھوکتان کرنے کا نردش دیا جاتا ہے اور دسمبر 2019 سے نومبر تک پرتی مہینے پچاس ہزار روپے کا بھکایا دوزار اکیس کا بھوکتان اب سے آٹھ ہفتے کی عبدی کے بھی تر کیا جائے اور دمپتی کا ویواز 16 نومبر 2005 کو ہوا تھا اور وہ ویکتی تب ایک میجر کے روپ میں تھا اور دمپتی کا بچہ اب تیرہ سال کا ہو چکا ہے کین سرکار نے سنسد میں کہا کہ سال بھر سے چل رہے کسان آندولن کے دوران کتنے کسانوں کی موت ہوئی ہے اس کا کوئی آنکڑا نہیں ہے اور اس لئے معافضے دینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اور کینڈرے کشی اور کسان کلیان منتری نرین سنگ تومنی لوکسوا میں سانسدوں کے ایک سہمو دوارہ کشی کانونوں کے آندولن پر اٹھائے گئے سوالوں کے جواب میں یہ بات کہی ہے اور انہیں سوالوں کے علاوہ سانسد آندولن کے سمبت میں کسانوں کے خلاف درج معاملوں کی سنکھیات جاننا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ راشتے رازدھانی میں اور اس کے آس پاس چل رہے آندولن کے دوران مارے گئے کسانوں کے سنکھیا پر ڈیٹا اور کیا سرکار اکت آندولن کے دوران مارے گئے کسانوں کے پہجنوں کو ویتیہ سہیتہ پردان کرنے کا وچار ہے اس کی جانکاری بھی مانگے گئی تھی کہ منترالے پر اس پاس اتر تھا کہ اس ماملے میں اس کے پاس کوئی ریکورڈ نہیں ہے اور اس لئے ویتیہ سہیتہ پردان کرنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے اور اس سوال کے پہلے بھاگ میں جواب دیتے ہوئے وستیت روپ سے بتایا گیا تھا کہ کیسے سرکار نے استیتی کو قابو میں کرنے کے لئے کسان نیتاؤں کے ساتھ گیارہ دور کی چرچہ کی ہے اور کسان آندولن کے دوران مرتک کسانوں کے پہجنوں کے لئے پنرواز کی مانگ کی گئی ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ کسان نیتاؤں نے آندولن کے دوران مرتک کسانوں کو شہید کسان کھا ہے اور آندولن کا نیتویت کرنے والے سنیوک کسان موچہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے سال سے آندولن کے دوران لگ بھگ ساتھ سو کسان اپنی جان گوا چکے ہیں موسیقی موسیقی